مووی کے سٹارٹ میں ہم ایک آدمی کو دیکھتے ہیں جو پولیس اسٹیشن جاتا ہے جس کے سر سے خون بہ رہا تھا یہ آ کر پولیس والوں کو بتاتا ہے کہ اس نے ایک آدمی کا مرڈر کر دیا ہے یعنی کی قتل کر دیا ہے یہ سن کر پولیس والے بھی حیران ہو جاتے ہیں اس کے بعد اس آدمی کو گرفتار کر لیا جاتا ہے یہ کہتا ہے کہ یہ اپنے دشمن سے لڑ رہا تھا مگر اب اس کو پچتاوہ ہو رہا ہے کہ اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا اس کے بعد ہمیں تین سال بعد کا ٹائم دکھایا جاتا ہے ہم ایک آفیسر کو دیکھتے ہیں جس کا نام لکھ تھا اسے اب اس جگہ پر بلائی جاتا ہے جہاں پر مرڈر ہوا تھا ہمیں بتایا جاتا ہے جو آدمی مرا تھا وہ بوکسر تھا یہ لوگ اس کی ٹوٹی ہوئی پسلیاں دیکھتے ہیں اور اس کی ان کی آنکھوں کے پاس خون کو بھی دیکھتے ہیں اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ اس کے ساتھ بہت زیادہ برا کیا گیا تھا اور اس نے اس آدمی سے بہت زیادہ لڑنے کی کوشش کی مگر پھر بھی مارا گیا کیونکہ جو انسان اس سے لڑ رہا تھا بوکسنگ میں وہ اس آدمی سے زیادہ اچھا بوکسر تھا دوسری طرف ہمیں وہی آدمی دکھایا جاتا ہے جس کا نام مو تھا جسے ہم نے پہلے بھی دیکھا تھا جو ایک انسان کا مرڈر کر کے پولیس والوں کے پاس آیا تھا یہ آدمی تین سال سے جیل میں ہے اور آرام سے اپنی زندگی گزار رہا ہے جیل میں کچھ لوگوں کا گروپ بھی ہے جو اس کو تنگ کرتا ہے مگر یہ ان کو زیادہ جواب نہیں دیتا اور نہ انہیں مارتا ہے تب ہی یہ اس مرڈر کی اب ٹی وی میں دیکھتا ہے اس خبر کو بہت ہی غور اور دھیان سے سن رہا تھا اس کو دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے یہ اس مرڈر کے بارے میں کچھ نہ کچھ جانتا ضرور تھا پھر ایسا ہی ہوتا ہے یہ گارڈ کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے مین آفیسر لکھ سے ملنا چاہتا ہوں گارڈ ان سے کہتا ہے کہ تم ان سے کیوں ملنا چاہتے ہو کیوں بات کرنی ہے تم نے وہ کہتا ہے ابھی ابھی جو مرڈر ہوا ہے مجھے اس بارے میں بات کرنی ہے میں انہیں کچھ بتانا چاہتا ہوں مگر گارڈ اس کی نہیں سنتا پھر دوبارہ سے اس کی اس گروپ کے ساتھ لڑائی دکھائی جاتی ہے جن سے پہلے بھی اس کی لڑائی ہوا کرتی تھی گروپ کا لیڈر اس پر میٹل کی پلیٹ پھینکتا ہے مگر یہ بدلے میں اس کے دونوں ہاتھ ہی توڑ دیتا ہے اس لیڈر کو یہ بری طرح سے زخمی کر دیتا ہے ادھر وارڈن سوچتی ہے کہ آدمی اتنا لڑاکو تو نہیں تھا ورنہ جانے کیوں اس نے لیڈر کو اتنی بری طرح مارا وہ اس بات کی وجہ تلاش کرنا چاہتی تھی اس لیے وہ آفیسر لوگ کو بلا لیتی ہے جب آفیسر آ کر اس سے بات کرتی ہے تو یہ کہتا ہے یہ بتاتا ہے کہ پہلے اس کی اس آدمی سے لڑائی بھی ہوئی تھی مگر ہار گیا تھا کہ جس طرح سے اس کے دوست کا مرڈر ہوا تھا اس بات سے یہ لگ رہا تھا کہ مرڈر آ کے بھی بہت سارے لوگوں کا مرڈر کرے گا وہ نہ تو کوئی بدلہ لینا چاہتا ہے اور نہ ہی اسے کوئی پیسے چاہیے بلکہ وہ تو بیسٹ یعنی بہت اچھے کنگفو فائٹر کے ساتھ لڑنا چاہتا ہے اس پر آفیسر کہتی ہے کہ تم اتنے یقین سے کیسے کہہ سکتے ہو اب اس بات کا ان کے پاس کوئی جواب تو نہیں ہے مگر وہ یہ کہتا ہے اگر آپ لوگ مجھے آزاد کر دیں گے تو اس بات کا پتہ میں ضرور لگاؤں گا اس بات پر اس آفیسر لڑکی کو یہ لگتا ہے کہ شاید یہ سب باتیں یہ اس لیے کہہ رہا ہے تاکہ یہ یہاں جیل سے آزاد ہو جائے اسی لیے یہ کہانیوں سنا رہا ہے اب جب آفیسر اٹھتے ہیں جانے لگتے ہیں تب ہی یہ سات لوگوں کا نام لیتا ہے اور کہتا ہے انہی میں سے ایک آدمی اس مرڈرر کا اگلا نشانہ ہوگا مگر پھر بھی وہ یہاں سے چلی جاتی ہے اس کو موہ کی باتوں پر یقین تو نہیں تھا مگر پھر بھی وہ اپنے جونئر آفیسر سے کہتی ہے کہ مجھے ان سات لوگوں کے بارے میں ساری ڈیٹیلز چاہیے اس کے بعد ہمیں وہی قاتل دکھایا جاتا ہے جو دیوار پر ایک آدمی کا نام لکھ رہا تھا اب اس نے جس آدمی کا نام لکھا تھا اس کا نام مو نے بھی آفیسر کو بتا دیا تھا اب وہ آدمی جس کا نام مو نے بتایا تھا وہ ایک آرٹ میوزیم میں کام کر رہا تھا وہ وہاں پر بہت بڑا دھانچہ بنا رہا تھا جب وہ وہاں پر اکیلا تھا تو تب ہی یہاں پر وہی مرڈرر آ جاتا ہے پہلی بار ہم اس مرڈرر کے چہرے کو دیکھتے ہیں اب وہ مرڈرر اس آدمی سے کہتا ہے میرے ساتھ آ کر لڑو فائٹ کرو میرے ساتھ وہ چیلنز کر رہا تھا اب وہ آدمی بھی کاتل کی بات مان جاتا ہے تب ہی وہ آدمی یہ دیکھتا ہے کہ مرڈرر نے ایسے جوتے پہنے ہوئے تھے جس کا سول کافی زیادہ موٹا تھا اور خود کو یہ بہت ہی آرام سے اس دھانچے پر بیلنس کر سکتا تھا یہ دونوں لڑنے میں بہت ماہر تھے مگر پھر بھی کلر اس آدمی کی ٹانگوں پر وار کرتا ہے اور انہیں توڑ دیتا ہے اس کی ٹانگوں کو توڑنے کے بعد یہ کاتل تو چلا جاتا ہے مگر وہ آدمی بھی مر چکا تھا ادھر آفیسر کو دیکھتے ہیں جو سات لوگوں کی پروفائل کو چیک کر رہی تھی جن کے بارے میں مو نے بتایا تھا کہ وہ کلر کا اگلا نشانہ ہوں گے ان کو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کیونکہ سب ہی لوگ الگ الگ جگہ پر رہتے تھے مگر سب نے مارشل آرٹ سیکھا ہوا تھا جب آفیسر سب کی پروفائل کو چیک کر رہی تھی ان کے لیے مو کو جیل سے باہر نکال دیا جاتا ہے کہ باہر آنے کے بعد وہ بتاتا ہے اس کاتل کو دیکھ کر ایسا لگ رہا ہے کہ یہ لوگوں کو مارنے کے لیے کچھ الگ قسم کے طریقے استعمال کر رہا ہے وہ بتاتا ہے جس آدمی کو اس نے پہلے مارا وہ ہاتھ سے لڑتا تھا اب جس آدمی کو ابھی مارا ٹانگوں سے لڑتا تھا ابھی آ کے اس آدمی کو مارے گا جو ریسلر ہوگا وہ تو یہاں پر ابھی اس آدمی کے بارے میں بتا ہی رہا تھا ادھر دوسری طرف وہ کاتل اس آدمی کو مار بھی دیتا ہے یہ جب اس جگہ پر پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں ریسلر کی لاش کو کھڑکی سے نیچے پھینک دیتا ہے اور ساتھ ہی اس کے بازو پر وہ نشان بھی تھا جو پہلے مرے ہوئے آدمی کے بازو پر تھا تب ہی ادھر اوپر سے کاتل دیکھ کر مسکر آ رہا تھا اب جیسے اس کے ہنسنے کا انداز تھا مو کو پتا چل گیا تھا کہ یہی کاتل ہے مو اس کو پکڑنے کی کوشش کرتا ہے مگر وہ اب بھاگ جاتا ہے مو کو بھی اب یہاں سے بھاگنے کا موقع مل گیا تھا وہ بھاگ کر اپنے گاؤں میں آ جاتا ہے جہاں پر وہ اپنی وائف سے ملتا ہے تب ہی اس کو اپنے گھر پر چابی کی طرح دکھنے والا کچھ ملتا ہے جس پر ایک سمبل تھا یعنی نشان بھی بنا ہوا تھا کلر جب بھی کسی کا مرڈر کرتا تھا تو یہ نشان چھوڑ جاتا تھا اب یہ اپنی وائف سے پوچھتا ہے کہ تم ہمارے پاس یہ کہاں سے آیا وہ بتاتی ہے مارشل آرٹ سکول سے ایک آدمی آیا تھا وہ دے کر گیا ہے اب اس کو بھی سمجھ آ گئی تھی کہ قاتل اس کے ذریعے کچھ بتانا چاہتا ہے ادھر دوسری طرف ہمیں اس قاتل کی پرانی زندگی کے بارے میں پتا چلتا ہے یہ اپنی وائف کے ساتھ ہوتا ہے اس کی وائف کو کینسر ہو گیا تھا جس کی وجہ سے وہ مر جاتی ہے وہ اپنی وائف سے بہت پیار کرتا تھا اور اب وہ اپنی وائف کو بھولنے اور بار بار وہ اسے یاد نہ کرے اسی لیے اس نے مارشل آرٹ سیکھ لیا وہ ہر وقت مارشل آرٹ کی پریکٹس کرتا رہتا تھا اب ادھر موہ اور اس کی وائف اس نشان کو لے کر ہسٹورین کے پاس جاتے ہیں ہسٹورین یعنی جو پرانے زمانے کی چیزوں کے بارے میں جانتا ہو وہ بتاتا ہے کہ پرانے زمانے کے نشان ان لوگوں کو دیا جاتا تھا جو مارشل آرٹ میں ہار جاتے تھے کبھی بھی وہیں پر بیٹھا ہوا آدمی کہتا ہے میں کلر کے بارے میں جانتا ہوں وہ قریبی گاؤں میں ہی رہتا تھا اس کی ایک ٹانگ چھوٹی تھی مگر پھر بھی اس کی وائف نے اسے قبول کیا موت ہو گئی تھی جس کے بعد اس نے مارشل آرٹ سیکھا اب وہ آفیسر کو کول کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ مجھے کلر کی جگہ کے بارے میں پتا چل گیا ہے اب یہ جب اس جگہ پر جاتے ہیں تو وہاں پر ایک عورت بتاتی ہے کہ یہاں پر جو آدمی رہتا تھا یعنی کہ کاتل میں نے کبھی نہیں دیکھا وہ کبھی شانت بیٹھا ہو وہ ہر وقت مارشل آرٹ کی پریکٹس کرتا رہتا تھا اس نے اپنی زندگی کی سب ہی چیزوں کو کھو دیا اب اس کا صرف ایک ہی مقصد ہے دنیا کا بیسٹ مارشل آرٹ ماسٹر بنے ان سب کے لیے اگر اس نے کسی کو مارنا بھی ہوا تو مار دے گا اُدھر کاتل اپنے اگلے ٹارگٹ پر پہنچ گیا تھا مطلب اب اس نے جس کو مارنا تھا یہ آدمی فائٹر بھی تھا اور ایکٹر بھی یہاں پر کاتل اسے کہتا ہے ہم دونوں تلوار کی مدد سے لڑے گے لڑتے ہوئے کلر ایکٹر کا گلہ تلوار سے کارٹ دیتا ہے اب کیونکہ ایک کے بعد ایک آدمی کی موت ہو رہی تھی آفیسر کو بھی پیچھے سے آرڈر دیا جاتا ہے کہ جلدی اس کیس کو حل کرو آفیسر موہ سے کہتی ہے ہمیں جلد سے جلد کچھ کرنا ہوگا اگر تم کچھ جانتے ہو تو مجھے بتاؤ اب ان کو پتا چل جاتا ہے کہ موہ سچ میں ان سے کچھ چھپا رہا تھا دراصل جب یہ جیل میں تھا تو اسے اس قاتل نے خط لکھا تھا جس میں اس نے اسے لڑنے کے لیے چیلنز کیا تھا اب اگلے سین میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ جیل کے سب ہیں ویڈیو ریکارڈنگز کو چیک کیا جاتا ہے اور وہاں پر موہ بیٹھا یاد کر رہا تھا کہ اس کو پہلا خط آیا تھا تو اس میں کیا لکھا ہوا تھا اس میں لکھا تھا کہ نیوز دیکھو جب اس قاتل نے پہلے فائٹر کو مارا تھا تو اس کے بارے میں بتایا جا رہا تھا وہ نیوز دیکھو جب اس قاتل نے پہلے فائٹر کو مارا تھا تو اس کے بارے میں بتایا جا رہا تھا وہاں پولیس آفیسر قاتل کے گھر پہنچ کر اس کے گھر کی تلاشی لیتے ہیں انہیں وہاں پر کاتل کی وائف کی استھیاں یعنی ہڈیوں ملتی ہیں ان کو پتہ چل گیا تھا کہ یہاں پر کاتل ضرور واپس آئے گا اب اسی لیے پولس کو یہ آرڈر دیا جاتا ہے کہ وہ کچھ نہیں ہے کے لیے اس کاتل کے گھر میں ہی چپ کر رہے جب تک کاتل واپس نہیں آتا اب کاتل بھی گشتی میں بیٹھا اپنے گھر کی طرف آ رہا تھا تب ہی ہمیں اس کی وائف کا گزارہ ہوا وقت دکھایا جاتا ہے جب وہ بہت زیادہ بیمار تھی اور کینسر سے لڑ رہی تھی تو اس نے اپنی وائف کا گلہ دبا کر اسے مار دیا تھا یعنی کی کہ اپنی وائف کا قتل بھی اس نے خود کیا تھا جس سے یہ اتنا پیار کرتا تھا اب دوبارہ سے سین پریزنٹ یعنی موجودہ دور میں آتا ہے جہاں پر پولس اس کے گھر کے چاروں طرف پہرہ دے رہی تھی اس کو پکڑنے کے لیے لیکن جب وہ آ رہا تھا اور تب ہی وہ پولس والوں کو دیکھ لیتا ہے اور اپنی ادھر آفیسر جب ویڈیو میں اس قاتل اور موہ کو ساتھ دیکھتی ہے تو اس کو موہ پر بھی شک ہو گیا تھا کہ یہ بھی شاید قاتل سے ملا ہوا ہے مگر یہ تو سارا قاتل کا پلان تھا کہ موہ کو اس طرح جیل سے نکال دیا جائے گا ادھر اب موہ کی وائف بھی قاتل کو پکڑنے کے لیے خود ہی نکل جاتی ہے جب موہ کو پتا چلتا ہے کہ اس کی وائف خطرے میں ہے تو یہ وہاں پر گولیاں چلانے لگتا ہے اور کسی کا بھی نقصان کیے بغیر وہاں سے بھاگ جاتا ہے تاکہ یہ اپنی وائف کو بچا سکے ادھر اس کی وائف اس قاتل کے پاس پہنچ جاتی ہے اس کو اس کی وائف کی استھیاں دیتی ہیں اور کہتی ہیں کہ میں تمہیں یہ سب دے رہی ہوں تم میرے ہزبینڈ کی جان چھوڑ دو موہ کی وائف اور قاتل کی بہت لڑائی ہوتی تھی اور آخر کار قاتل موہ کی وائف کو زخمی کر کر کے بھاگ جاتا ہے اب موہ بھی ادھر پہنچ گیا تھا یہ پولیس والوں کو کول کر دیتا ہے تاکہ یہ اس کی مدد کو آ سکے اور قاتل کو پکڑے یہ خود بھی قاتل کو پکڑنے کی کوشش کرتا ہے اب یہ دونوں گشتی میں تھے اور لڑ رہے تھے قاتل یہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے مگر اس کی گشتی آفیسر سے ٹکرا جاتی ہے اب وہ اپنی وائف کو ہاسپٹل لے کر جاتا ہے مجھے اس کا خط ملا تھا تو مجھے صرف یہ لگتا تھا کہ یہ مجھ سے مارشل آرٹ سیکھنا چاہتا ہے تو میں نے اسے سب کچھ سکھایا اور میں نے یہ جانتا تھا کہ میری سکھائی ہوئی باتوں سے یہ لوگوں کو مارے گا اور مجھے وقت کے ساتھ ساتھ پتا چل گیا تھا کہ قاتل میری وائف کو بھی مارنا چاہتا ہے اور اگر میں چاہتا تو ساری باتیں پولیس کو بتا سکتا تھا مگر اس نے نہیں بتائی یہ جانتا تھا کہ اگر یہ بتاتا کہ اپنی وائف کے لیے یہ باہر جانا چاہتا ہے تو پولیس کبھی اس کی بات نہ مانتی یہ کبھی بھی جیل سے نہ نکل پاتا بسکو کاتل کا اگلا نشانہ بھی پتا چل گیا تھا یہ ہائیوے پروس آدمی کے پاس جاتا ہے اور یہ وہاں جا کر کاتل سے بھی لڑتا ہے لڑائی کے سٹارٹ میں ہم نہیں کہہ سکتے کہ کون جیتے گا اور کون ہارے گا یہ دونوں ہی بہت اچھا لڑتے ہیں اور آخر میں موہ کاتل کو ایک گاڑی کے آگے پھینک دیتا ہے پھر وہ دونوں ایک دوسرے سے سٹک کے ساتھ لڑتے ہیں وہ بھی ٹوٹ جاتی ہے پھر یہ دونوں اپنے ہاتھوں کا استعمال کر کے لڑتے ہیں لڑتے ہوئے موہ گاڑی کے نیچے آنے ہی والا تھا کاتل اس بات کا فائدہ اٹھاتا ہے اس کو مارنے لگتا ہے ادھر آفیسر جا کر کاتل کو گولی مار دیتی ہے جس کے بعد موہ کو ہاسپٹل لے جایا جاتا ہے اور پھر ہمیں کچھ ٹائم بعد کا سین دکھایا جاتا ہے اب آفیسر آ کر موہ کو بتاتی ہے کہ تمہاری زمانت ہو گئی ہے مووی کے آخری سین میں ہم موہ اور اس کی وائف کو کچھ بچوں کے ساتھ دیکھتے ہیں ان کی تصویر لے جاتی ہے ان دونوں نے مارشل آرٹ کا سکول بنا لیا تھا اور اسی کے ساتھ یہ مووی یہیں پر ختم ہو جاتی ہے لوٹوں گا ایسی ہی شاندار کہانی کے ساتھ کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائے کرے سبسکرائب کرے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں دھنیواد